السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا مطالع پاکستان کا پیریڈ ہے اچھا آج آپ لوگوں نے سیٹرڈیو کو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے پچھلا سارا جو کیا تھا نا یہ اشرو کا یہ آپ نے ٹیسٹ دینا ہے ایک ایک اشرا یاد کر کے نیٹ کوپی پر لکھنا ہے اور پھر چیک کرنا ہے اس کے بعد ہمارا جوزڈیو کو ٹیسٹ بھی ہے چلیں آج ہم نے پڑھنا ہے پاکستان کے اہم دھاتی اور غیر دھاتی مادنیات کے وسائل معاشی اہمیت اور تقسیم میجر میٹیلک اینڈ نون میٹیلک منرلز ریسورسز در ایکانومک ایمپورٹنس اور دسٹریبیوشن ان پاکستان کے کہاں کہاں ہو رہے ہیں اور کیا ان کی دسٹریبیوشن ہے مادنیات مادنیات کیا چیز ہے مادنیات سے مراد زیر زمین موجود دھاتی اور غیر دھاتی اشئے ہیں یعنی میٹل اور نون میٹل چیزیں جو ہیں وہ مادنیات کہتے ہیں زمین سے جو نکلتی ہیں وہ مادنیات ہیں مادنی وسائل مادنی وسائل کسی بھی ملک کی ترقی میں اہم قدار ادا کرتے ہیں اقتصادی ماہرین کے مطابق جتنا زیادہ کوئی ملک مادنی وسائل کی دولت اور پیدوار سے مالا مال ہوگا اتنا ہی وہ ملک معاشی طور پر زیادہ مضبور سمجھا جائے گا یہ ایک اللہ خدا داد نعمت ہے خدا کی دیوی دولت ہے مادنیات کے دو اقسام ہیں دھاتی مادنیات میٹیلک اور غیر دھاتی مادنیات نون میٹیلک آج ہم صرف دھاتی مادنیات پڑھیں گے مقاف نے بہت اچھا یاد کرنا ہے منڈے کو پھر ہم نون میٹیلک پڑھیں گے اور ٹیوز جو کو اس کمارا ٹیسٹ ہوگا دھاتی مادنیات میٹیلک منرلز ہم سب سے پہلے اس میں خام لوہا ہے آئرن ہے پھر تامورس ہونا ہے میکنانیز ہے باکس آئٹ ہے کرومائٹ چلیں جی پاکستان میں خام لوہے کی پیداوار نائنٹین فیپٹی سیون میں شروع ہوئی اس کو اندرلائن کریں کب شروع ہوئی نائنٹین فیپٹی سیون میں کئی مقامات سے خام لوہ خام لوہ نا رو رو میٹیزل جیسے کہتے ہیں کہ بلکل پہلی ابتدائی شکل ہے اس کے بھی اس کو فور نہیں کیا گیا اس کو شیپ نہیں دی گیا خام لوہے کے زخائر دریافت ہوئے جن میں کالا باغ جگہ کا نام ہے کالا باغ جیلہ میاں والی کے زخائر بہت بڑے یعنی بہت بڑا زخیرہ ہے کالا باغ میں لیکن کالیٹی اچھی نہیں ہے دو مل نسار کہاں کہاں کالا باغ ہو گیا دو مل نسار یہ چھترال میں کہ زخائر میں اچھی قسم کا خام لوہا دریافت ہوئے لیکن ذرائع عام درفنے و مشکلات کے باعث معاشی لحاث سے منافع بخش نہیں ہے اس کے علاوہ لنگڑیال اور چلغازی زلہ چاگی میں بھی خام لوہے کے زخائر دریافت ہوئے ہیں کہاں کہاں ہو گیا کالا باغ اس کو انڈر لائن کریں دو مل نسار لنگڑیال چلغازی تامبہ اور سونہ نمبر دو کوپر اینڈ گولڈ تامبہ اور سونے کی اہمی ترفاتیت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں بلوچستان میں چاگی اور سینڈک میں سونے اور تابے کے تیز زخائر دریافت ہوئے ہیں جو دنیا میں پانچ میں بڑے زخائر کون سے پانچ میں بڑے زخائر ہیں پاکستان میں کامبہ اور سونے کے لیکن انفرائیسٹرکچر کی کمی یعنی ہم اس کو پروسس نہیں کر سکتے ہمارے پاس وہ چیزیں ہی نہیں جو ہم اس کو نکال کے اس کو شیپ دے سکیں مطلوبہ مشینری کے دستیابی محدود تجربہ اور ناکافی مالی وسائل ان کے نکالنے کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ ہے کونسا ہے نمبر پاکستان کا پانچ میں اتنے زیادہ ہمارے پاس ہیں کتنا ہمیں امیر ہونا چاہیے مینگنا نیز یہ دھات بیٹری سازی بلپ بنانے رنگ سازی اور سٹیل انڈسٹری میں استعمال ہوتی ہے پاکستانے میں اس کے زخائر لس بیلا اور زلہ چاگے بلوچستان میں پائی جاتے ہیں آپ کو ایک ہی شوٹ پسن بھی آ سکتا ہے کہ دھاتی مدنیت کے نام دیکھتا ہے آپ کیا کہے لیکنے خاملو ہے تامبہ اور سونا ہے مینگنا نیز ہے باکس ٹائٹ ہے کرومائٹ باکس ٹائٹ یہ قیمتی دھات المونیم بنانے میں استعمال ہوتے ہیں آپ کے گھروں میں بڑتر استعمال ہوتے ہیں دیکھشیاں وغیرہ اس کے زخائر آزاد کشمین میں زلہ مظفر آباد اور کوٹلی پنجاب میں کوہستان نمک کے بستی علاقوں میں اور بلوچستان کے زلہ لورا لائی کے مقامات پر پائے جاتے ہیں نمبر پانچ کرومائٹ یہ دھات سٹینلس سٹیل بنانے کی سنتوں کے علاوہ فالات سازی آئرن کی سنتوں میں استعمال کی جاتی ہے مزید بنا انجینئرنگ کے آلات بنانے میں بھی کام آتی ہے کیونکہ اس کے ہوتے ہیں لوہے کے ہوتے ہیں یہ فالات کا مطلب لوہا بلوچستان میں اس کے زخائر مسلم باغ لس بیلا اور چاقی وغیرہ کے لاقوں میں پائے جاتے ہیں صبح خیر بر پختونخواہ مالاکنڈ اور محمد ایجنسی وغیرہ میں بھی اس کے زخائر پائے جاتے ہیں اب یہ دو جگہ صبح بلوچستان کے حوالے سے لکھیں گے اور صبح خبر پختونخواہ کے حوالے سے بس آپ نے اتنا یاد کرنا ہے کیونکہ اپنے اور ٹیسٹ بھی دینا ہے اس لیے میں آپ کو شورٹ سا پڑھا رہی ہوں سارے آپ نے لکھنے ہیں اپنی کاپی بھی کمپلیٹ کرنی ہے اور آگے ہم اس کو پڑھیں گے ٹھیک ہے بہت اچھا یاد کرنے بہت اچھا آپ نے تیار کرنے چلی کر کے اس کے بعد آپ اس کو کمپلیٹ کر کے اپنے کاپی کمپلیٹ کریں